نیو جوک میں پاکستان انٹرنیشن ائر لائن کے ملکیت روز ویلٹ ہوتیل بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے ہوتیل معاشی مشکلات سے دوچار ہے 31 اکتوبر سے دروازے بند کر رہے ہیں ہوتیل بند کرنے کا اعلان چند گھنٹے بعد ایپ سائٹ سے ہٹا لیا گیا امریکہ میں واقع قومی ائر لائن کی زیر ملکیت روز ویلٹ ہوتیل کو مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ریپورٹ کی مطابق ہوتیل کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ روز ویلٹ ہوتیل 31 اکتوبر سے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا انتظامیہ نے جاری اپنے بیان میں کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے ہوتیل معاشی مشکلات سے دوچار ہے گزشتہ سال 15 لاکھ ڈالرز کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا پاکستان انٹرنیشن ائر لائن نے نوے کی دہائی میں ہوتیل روز ویلٹ 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز میں خریدا تھا روز ویلٹ ہوتیل کا شمار دنیا کے مہنگے ترین ہوتیلز میں ہوتا تھا جبکہ پاکستان میں اسے اہم اور مہنگا ترین اساسا سمجھا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہوتیل کی نشکاری کے بجائے جوائنٹ وینچر کا فیصلہ کیا ہے سن 1924 سے قائم روز ویلٹ ہوتیل کا شمار امریکہ کے تاریخی ہوتیلز میں ہوتا ہے یہ ہیٹر نیو جارک جیسے مہنگے ترین علاقے میں واقع ہے جسے خریدیں کی پیشکش امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم بھی کر چکے ہیں قومی ائر لائن پاکستان انٹرنیشن ائر لائن نے 1969 میں روز ویلٹ ہوتیل لیس پر حاصل کیا بعد ازا 2005 میں اس کی ملکت حاصل کر لی گئی تھی اس وقت ہوتیل کی قیمت فروخت ایک ارب ڈالر سے زائد بتائی جا رہی ہے